بھوچپوری ایکٹریس اکانشہ دوبے کی آتمتیاں ماملے میں ایک بڑا اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے بارہ نسی پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے پولیس نے اسے ماملے کے مکھی آروپی سنگر اور پریڈیوسر سمر سنگھ کو غازیاباد کی چارم کرسٹل سوسائٹی سے گرفتار کر لیا ہے سمر سنگھ کی گرفتاری کے لیے دیر رات بارہ نسی پولیس تھانا نند گرام شیطر کے راج نگر ایکسٹینشن پہچی جہاں سے سمر سنگھ کو ہراست میں لے لیا گیا اکانشہ دوبے کی موت کے بعد سہی سمر سنگھ فرار چل رہا تھا پولیس نے اکانشہ کی موت کے گیارہ دن بعد آروپی سمر سنگھ کو گرفتار کیا ہے سمر سنگھ کو آج پولیس غازیاباد کی کوٹ میں پیش کرے گی جہاں سے ٹرانزٹ ریمانڈ لے گی اور کاغزی کاروائی پوری ہونے کے بعد پولیس اسے بارہ نسی لے کر آئے گی سمر سنگھ کو فلحال نند گرام تھانے میں ہی رکھا گیا ہے آروپی کی تلاش میں پولیس کئی جگہ دبش دے رہی تھی جانکاری کے مطابق آروپی پچھلے کافی سمیہ سے چارم کرسٹل سوسائٹی میں چھپا ہوا تھا بھوچ پوری ایکٹریس اکانشہ دوبے کا شب 26 مارچ کو بارہ نسی میں ہوتل سارنات کے ایک کمرے میں فاسی کے پھندے سے جھولتا ہوا ملا تھا وہ یہاں پر ایک فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں پہنچی تھی وہیں ایکٹریس کی ماں نے سمر سنگھ اور اس کے بھائی سنجے سنگھ پر ان کی بیٹی کو بلیک میل کرنے اور آدمتہ کے لیے اکسانے کا آروپ لگایا تھا تب ہی سے پولیس کو ان کی تلاش تھی اکانشہ دوبے کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بھی آدمتہ کو لے کر کئی طرح کے سوال اٹھ رہے تھے اکانشہ کے پیٹ میں بھورے رنگ کا لکوڈ ملا تھا جبکہ جو جانکاری مل رہی ہے اس نے رات کو کچھ کھایا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی لکوڈ ملا ہے جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ اس نے دیر رات کو شراب پی تھی ان کی کلائی پر بھی چوٹ کے نشانے بہرال ماملے کی جاج جاری ہے باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے جن بھاونا ٹائمز